انسان کی ذاتی ترقی و کامیابی اس کی پرسل گروتھ اور سکسس کے لیے سبر کی صلاحیت بہت اہم کردار دا کرتی ہے سبر ایک ایسا جوہر یا وصف ہے جو انسان کے اندر ایک حلم و بردباری ایک عجز و انکساری پیدا کرتا ہے ایک لچکدار رویہ پیدا کرتا ہے سبر کے وصف کے بغیر انسان نامکمل ہے شاید اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن میں تقریباً سو سے زیادہ جگہ مختلف الفاظ میں سبر کا ذکر کیا ہے مثلاً سورہ بقرہ آیت پیتالیس اور آیت ایک سو تریپن میں اللہ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَحَ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابْرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسی سورے کی آیت دو سو انانچاس میں اللہ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ مَا السَّابْرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سورہ آل عمران کی آیت ایک سو چالیس میں ارشاد ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابْرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح اور بھی کئی آیات ہیں جبکہ سورہ والعصر جو کہ ایک نها جامع اور مختصر ترین صورت ہے اس میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ اللَّ فِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالسَّبِ مطلب قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے وسیعت کی حق کی اور وسیعت کی صبر کی اسے اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب لوگوں کی چار نشانیاں بیان کی گئی ہیں ایمان، عملِ صالح، حق کی وسیعت اور صبر کی وسیعت ویسے واسیہ کے ایک معنی پیوستہ رہنے کی بھی ہے جو اردن واسیہ کے محورے سے ماخوض ہے جس کا مطلب ہے پیوستہ گیا یعنی باہم گتھی ہوئی گھاس والی زمین یعنی جو گتھی ہوئی گھاس ہوتی ہے وہ والی زمین اس سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حق اور صبر کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں یا حق اور صبر پر جمع رہتے ہیں اس سورے پر تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن بعد چونکہ صبر پر ہو رہی ہے تو ان آیات اور باتوں سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر سے کیا مراد ہے اور کیا انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھیٹ جائے اور صرف صبر ہی کرتا رہے سلام علیکم میں ہوں آپ کا لائف کوش ڈاکٹر سید فیصل جلانی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکر کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکیں صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹنا نہیں صبر نہ صرف ایک وصف ہے بلکہ یہ ایک صلاحیت بھی ہے صبر کی صلاحیت انسانی ذہن میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے مختلف پہلو پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں صبر کی پریکٹس کرنے کے کیا فائدے ہیں اور ان پر کیسے عمل کیا جائے صبر کرنے کا پہلا فائدہ ہے جذباتی تسکیہ یا جذباتی پاکیزگی صبر جذبات پر قابو پانے اور انہیں قابو میں رکھنے کا ایک بہترین اور طاقتور ذریعہ ہے جب بھی آپ کو کسی قسم کے چیلنجز کا مشکلات کا سامنا ہو یا کوئی ناچاکی ہو لڑائی جھگڑا ہو تو سب سے پہلا کام ہے صبر کرنا یہاں صبر سے مراد یہ ہے کہ بجائے فوری یا جذباتی رد عمل کے تحمل اور بردباری سے چیزوں کو سمجھ بوجھ کر اس کے مطابق رد عمل دینا یا اس کے مطابق رد عمل دینے کی ضرورت فوری یا جذباتی رد عمل نقصاندے اور پشتاوے کا سبب ہو سکتا ہے جب آپ صبر اور سکون اور غور و فکر کرنے کے بعد کوئی کام کرتے ہیں یا رد عمل دیتے ہیں تو آپ جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتے ہیں صبر آپ میں جذباتی تسکیہ جذباتی پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور مشکلات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے صبر کا دوسرا فائدہ ہے ذاتی ترقی یعنی پرسل گروت کسی بھی قسم کی ترقی ایک دم سے نہیں ہو سکتی تبدیلی راتوں رات نہیں آسکتی ترقی کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد لگن اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے شخصی ترقی ایک جہد مسلسل ہے اس میں بار بار اپنا جائزہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے خود آگاہی کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو جاننا اپنی خوبیوں اور خوابیوں کا پتہ ہونا پھر اپنی خوبیوں کو بہتر سے بہتر کرنا اور کمزوریوں پر قابو پانا ایک صبر حاسمہ کام ہے چاہے آپ کوئی نئی صلاحیت حاصل کر رہے ہو یا نیا کیریئر شروع کر رہے ہو یا کسی نئے رشتے میں بن رہے ہو ہر موقع پر آپ کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس بات کا سمجھنا کہ ترقی و کامیابی کا عمل محنت اور وقت مانگتا ہے بہت ضروری ہے محنت اور وقت کا مطلب ہے صبر و استقامت کے ساتھ ترقی و کامیابی کا سفر جاری رکھنا صبر کا تیسرا فائدہ ہے مضبوط اور خوشگوار تعلقات بین و شخصی تعلقات یعنی انٹر پرسنل سکلز میں صبر کا نہایت اہم کردار ہے کسی کی بات صبر و تحمل سے سننا اس کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہم احساسیت کا ہونا جسے انگریزی میں ایمپیتھی کہتے ہیں ایمپیتھی کا مطلب ہے کہ دوسرے کے جذبات و احساسات کو اس طرح سے سمجھنا کہ جیسے وہ آپ کے اپنے جذبات و احساسات ہو تو ہم احساسیت اور ہم آہنگی کا ہونا لوگوں سے قربت اور تعلقات کا باعث بنتا ہے اس کے وجہ سے لوگوں میں آپ کی عزت بڑھتی ہے لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں آپ سے کھل کر بات چیت کرتے ہیں جتنا صبر سے آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے اتنا ہی آپ کے تعلقات لوگوں سے مضبوط اور خوشگوار ہوں گے صبر کا چوتھا فائدہ ہے قوت فیصلہ سازی یعنی ڈیشیئن میکنگ میں بہتری جل بازی میں لیے گئے فیصلے عام طور پر غلط ثابت ہوتے ہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جلدی کا کام شیطان کا صبر کرنے کی صلحیت آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں تمام حالات و واقعات کا جہزہ لے کر کریں اس میں لوگوں سے مشورہ اور نفع نقصان کا اندازہ لگانا بھی شامل ہے صبر آپ کو جل بازی سے روکتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بہتر دانشمندانہ اور دورس فیصلہ سازی کر سکتے ہیں صبر کا پانچواں فائدہ ہے غیر یقینی سے یعنی انسرٹینٹیز سے بچاؤ کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں ہر شخص کی زندگی میں غیر یقینی موجود ہے یا غیر یقینی صورتحال ہے صبر اس غیر یقینی سے بچاتا ہے صبر آپ کو حال میں زندہ رکھتا ہے صبر انسان کی ایمان کی وجہ بنتا ہے اور اس بات کی زمانت ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے کبھی کے دن بڑھے تو کبھی کی راتیں صبر غیر یقینی کو یقین میں بدل کر سکون قلب اور اتنان بخشتا ہے اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اگر آپ ذاتی ترقی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں کوئی بات کرنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں کیونکہ صبر وہ صلاحیت ہے یا وہ قدر ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اللہ نہ صرف صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے بلکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اسے کسی چیز کی فکر کرنے کی کیا دوبت ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئیے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں چلنس سبسکرائب کر کے بیل آئیکر پر کلک کرنا نہ بھولے فی امان اللہ